الحمدللہ رب العالمين بیماری ہو سکتی ہے تو عطبہ کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے مچھلی کھاؤ تو دودھ نہ پیو میرے تین بچے آپریشن دے ہوئے ہیں آپریشن کر کے بند کرا سکتے ہوں بند تو نہ کراو میری بی بی ایسا آج کل بڑا معمولی سا ایک یعنی بلکل چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے اس سے وہ جو بچے دانی کے ساتھ ٹیوب ہے اس ٹیوب کو الگ کر دیتے ہیں ملکل ایک مینر ساپریشن اگر پانچ منٹے کبھی نہیں ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ الگ رہے گا تمہیں عمل نہیں کھہرے گا لیکن اگر کبھی تمہیں ضرورت محسوس ہے تو اس کو جوڑ دے گا اگر آپ نے یوٹرسی ریموگ گرا دی پھر تو ہمیشہ کی نہیں محروم ہوگئی اگر خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے پھر کیا کروں گی ہمیشہ کے لیے کبھی یوٹرسی نہ نکل رہا ہے اور ملک معمولی سیدھے ڈاکٹر سے کہیں گے ایک سیکنڈ یہ جو جو پانچ منٹے کی بات ہے وہ ٹیوب کو تھوڑا لگ کر دیتے ہیں کہ میرے شوہر کے بھائی نے کہا ہے فون کر کے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو تلاک کر دی ہے تلاک کے پپر سائم کر دی ہے وہ آگے لے جائیں کیوں لے جاؤ کو کوئی توفہ دین ہے اس کو کہو بھیجو خود بھیجو شوہر کو کہو پہنچائے اور شوہر تمہیں بتائے کہ تلاک دی ہے کہ نہیں دی ہے شوہر کا بھائی کوئی اپنا چکر ترانا چاہتا پھر کیا کروگی ملکل نہ جائیں یہ بڑے ظالم ہوتی ہیں دیور جو ہیں حضور نے فرمائے یہ تو موت ہیں الہموف والموت ایک مسجد کے یتیم لڑکوں کا گھر ہے ان کے دروازے کے ساتھ مسجد کے دروازہ بنا رہے ہیں اگر ان کی اجازت ہو تو دروازہ بنائیں برنہ یتیم کو دکھا کے مسجد کے دروازہ بنا رہے ہیں بچیوں کے کھلونے جو جانور کی شکل میں اگر غیر محسوس ہیں تو کوئی حدیر ہے بلکہ آج کا تو بڑے بڑے بندوں کی طرف کھلونے آگئے ہیں وہ استعمال نہ کیا کریں گھر میں میری دو سال کی بیٹی ہے روتی ہے بچے روتے ہیں اس میں کونسی شب کی بات ہے اللہ کے بندے ہر بات کے علاج مولوی کے پاس تو نہیں مولوی ہوں میں بردھارہ تو نہیں ان کے حد بھی ماری کا علاج کرتا رہوں بیٹی تمہاری عدمیں اٹھا کے کھلاوں اس کو کوئی باتی روتی ہے رونے دو کب تک روے گی خود چک کر جائے گی زمدم کھلاو